کتنا فوکسٹ ہو کے نماز پڑھتے ہو نماز تو پڑھ ہی فوکسٹ ہو کے جاتی ہے کاش میں بھی ایسے پڑھ سکتی جب بھی پڑھنے لگتی ہوں پتہ نہیں ادھر ادھر کے خیال آنا شروع جاتے ہیں بہت کومن بات ہے اکثر لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا تھا لیکن میں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے یہ سوچ کر کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے ڈائریک ہم کلام ہوتے ہیں تم بھی یہ سوچ کر نماز پڑھا کرو کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہو پھر تمہیں کوئی خیال نہیں آئیں گے انشاءاللہ میں بھی آئندہ یہی سوچ کر پڑھا کروں گی کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہو انشاءاللہ اس الٹے سیدے خیالات کا میں کیا کروں ان کا کچھ بتائے کہ ان کو کیسے میں روک سکتی ہوں جب بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو کسی شئے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نماز کیسی تھی ان کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز کیسی تھی کہتے ہیں کہ پرندے آ کر ان کے کاندھے پہ بیٹھ جائے کرتے تھے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ایک درخت ہیں اتنی اتنی دیر تک قیام کرتے تھے دیکھئے فاطمہ فینگ آج رات سات بجے کیونکہ میں کرین ہوں